مزید کسی رکاوٹ کی صورت میں کے پی اور پنجاب اسمبلی سے اپنے رکانے اسمبلی کو علیدہ کر دینے کا اندیا دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں نیب طرح میم کیس دوبارہ سے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے جو کہ دس جنوری کو سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے سامنے سماعت ہوگا سامق مدیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان نے تیرہ سیاسی پارٹیوں کی سیاست دفع کر دی ہے اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر عمران خان کو گولیاں نہیں لگیں تو کیا تمہارے باپ کے پٹاخے لگے ہیں بیرون ملک سے یوٹیوب پر وی لاغز کرنے والے میجر راجہ عادل کے خلاف کمرہ خان سندھ ہائی کورٹ میں جبکہ برگیڈیا راشد دسیر نے برطانوی ہائی کورٹ میں مقدمات نائر کر دیئے ہیں موزوز خواتینوزرات اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن نیوز یو ایس سے اور میں ہوں شفقت حمید صندوق ایڈووکیٹ پاکستان سے تازہ ترین اور اہم ترین خبروں کے ساتھ دنیا بار سے بھی ہم خبریں اس اپنے وی لوگ میں شامل کرتے ہیں جو ٹاپ نیوز ہوتی ہیں اور آج کی ٹاپ نیوز یہ ہے کہ روس نے گزشتہ سال فروری سے یوکرین کے خلاف جاری جنگی محاذ میں عارضی جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اور خبر یہ ہے کہ یہ کیترلیک چرچ کے بشپ نے اس کا اعلان کیا ہے لیکن جو بائیڈن امریکی صدر میں اور یوکرین کی حکومت نے روس کے صدر کی جانب سے ولاد امیر ٹوٹر کی جانب سے اس جنگ بندی کے عارضی جنگ بندی کے اعلان کو ان کی جنگ حکمت عملی کا احسا قرار دیا ہے لیکن اقوام متحدہ کے جنرسیکٹری انٹونیو گوتریس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ اس جنگ بندی کے اعلان کو سراحتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں میں امریکہ نے یہ شرط عائد کی تھی کہ روس کو یک طرف جنگ بندی کا اعلان کرنا چاہیے اور اگر روس جنگ بندی کا اعلان نہیں کرتا تو پھر امریکہ جو ہے وہ روس کے خلاف مزید جو عالمی پابندیاں ہیں اقتصادی اور مواشی پابندیاں ہیں اور تجارتی پابندیاں ہیں وہ ان کا جو ہے وہ اعلان کرے گا اور لیکن اب جو روس کی طرف سے اس جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اس کو امریکی گورنمنٹ نے جو ہے اس کو جنگی حکمت عملی کا نام دیا ہے اور اس کو جنگ بندی کے طور پر یا ایک مشکل جنگ بندی کے طور پر یا امر کے پیغام کے طور پر نہیں لیا ہے لیکن یورپ کے اندر ایک کوشی کی لہر ہے کیونکہ وہاں پر اس جنگ کو لے کر بہت سے معاشی مسائل پیدا ہو گئے ہیں اقتصادی مسائل پیدا ہو گئے ہیں سرد بھی کی اس جو ایک بڑی لہر دنیا کو جس کا سامنا ہے اس کے یوٹیلٹی سپلائز جس میں گیس بہت بڑی اہم چیز ہے جو کہ وہاں ہیٹ کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ ایدن کے طور میں استعمال ہوتی ہے وہ اس کی جو ہے ان کو مشکلات برپیش ہیں وہاں یہ خوشی کی لہر دوڑی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عارضی جنگ منوی جو کہ سات جنوری تک جاری رہے گی چھتی سکیلٹے کے لیے اس کا اعلان کیا گیا ہے کیا وہ جاری رہ سکتی ہے یا پھر سے یہ خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں آئے گا طریقہ صاف کے چیئرمن امران خان کی جانت سے ایک بڑا اہم سیاسی اعلان کیا گیا ہے کہ اگر صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا وہ جو ایک ایک منصوبہ لے کر چل رہے ہیں ایک سیاسی ان کا پروجیکٹ ہے کہ وہ حکومت سے علیدہ ہو کر پورے پاکستان کے اندر ایک عام انتخابات کی فضا قائم کر سکیں انہوں نے اس زمن میں اعلان کیا ہے کہ اگر مزید پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی رستے میں کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ درپیش ہوئی تو انہوں نے اپنے تمام جو قومی اسمبلیوں کے اور صوبائی اسمبلیوں کے جو عراقین ہیں ان کو یہ پیغام واضح دے دیا ہے ایک پیسلہ سنا دیا ہے کہ وہ اپنی اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں گے جہاں جہاں سے وہ ارکان منتخب ہوئے ہیں ان اسمبلیوں کو وہ ان حکومتوں سے وہ علیدہ ہو جائیں گے اور اس طرح سے عمران خان جو ہے وہ مقتدر حلقوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انتخابات کا ان کا جو ایک مطالبہ ہے جنرل انتخابات کا وہ اس سے قطر بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں اور کسی بھی طرح کی جو بھی مشکلات درپیش ہوں گی وہ اپنے اس مطالبے پر قائم رہیں گے اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کیپی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے عراقین جو ہے جو کہ میجورٹی میں ہیں اگر وہ لیدہ ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر یہاں پر صوبائی انتخابات مکرانے پڑیں گے اور ملک کے جو معاشی حدات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی جو اب ایک اے پولیٹیکل پوزیشن سامنے آ رہی ہے وہ یہ صاحب بتا رہی ہے کہ پاکستان میں اب انتخابات جنرل انتخابات کا انعقاد کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں ایک اور بھنچال جو ہے وہ سامنے آنے والا ہے موجودہ حکومت نے جو کہ پیڈیم کی حکومت ہے ان تمام جماعتوں نے نیب کے قوانین میں آئینی ترامیم کی تھی اور ان ترامیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب وزیر خزانہ عساق دار صاحب جناب میاں شباہ شریف صاحب آصف علی زرداری صاحب اور ان کے جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے اسے خاطر کا فائدہ اٹھا کر اپنے کیسز کو ختم کرایا تھا وہ نیب ترامیم جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کر رکھی تھی ان وہ کیس جو ہے وہ دوبارہ سماعت کے لیے دس جنوری کے لیے مقرر ہو گیا ہے جسے پاکستان سپریم کورٹہ تین رکنی بینٹ جو ہے وہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بن دیال کی سربراہی میں وہ اس کی سماعت کرے گا جس میں جسٹس اجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے اور اس کی جو سابقا صورتحال ہے اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیر جناب خاجہ حارج سب اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں اور اب جواب کے طور پر دفاع کے طور پر حکومتی وکیل جو ہے وہ مخدوم علی خان ہے وہ اپنے دلائل دس جنوری کو سپریم کورٹ کے سامنے پیچ کرنا شروع کریں گے اور اگر یہ فیصلہ نائب ترامیم کے خلاف آ جاتا ہے اور وہ نائب ترامیم جو کہ ایسی اسمبلی میں ہی پاس کی گئی جو کہ ایک نامکمل اسمبلی تھی جس میں اپوزیشن جو ہے اسمبلی میں موجود نہیں تھی ان کے ایک سو تیس سرکان نے ایک ہی وقت میں اسطیفہ دیا تھا جس میں سے صرف آٹھ یا نو منظور کیے گئے تھے اور باقی لوگ سبزیوں میں نہیں جا رہے تھے اور وہاں پر ایک ڈیمی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر جسے راجہ ریاض کہتے ہیں ان کو بنا کر بٹھا کر تو یہ فیصلے لے لیے گئے تھے اگر یہ فیصلے ریورٹ ہو جاتے ہیں ریورس ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا بھنچال آئے گا کیونکہ پی ڈیم کے وہ تمام رہنما دوبارہ سے ان کیسز کا سامنا کریں گے جن کیسز کے نتائج کے خوف کے پیش نظر وہ بیرون ملک میں جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے تھے اور اب وہ دھڑا دھڑ واپس آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں اور یہ کیس جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں ایک نئے اور خوبصورت موڑ کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے ایک بڑا خوبصورت بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے تیرہ جماعتوں کی سیاست کو دفن کر دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایک بیانیاں سامنے آیا ہے پی ڈیم کا اور وفاقی حکومت کا کہ عمران خان کو گولیاں لگی نہیں ہیں یا اگر لگی ہیں تو وہ معمولی نویت کے زخم ہے اور وہ پسرے دو دھائی ماں سے ڈراما کر رہے ہیں انہوں نے جواباً یہ کہا ہے کہ اگر ان کو گولیاں نہیں لگیں تو کہ تمہارے باپ کے پتاخے لگے ہیں کہ باپ کے پتاخوں سے ان کی کیا مراد ہے یہ تو شیخ رشید ہی بتا سکتے ہیں لیکن اس کو بیان کو لے کر جو ہے اس پر کافی جو ہے وہ بروشور سے بہن سیاری ہے کہ چونکہ گزشتہ روز جو ملزم نویت جو موقع وارداز سے جو ہے وہ پکڑا گیا تھا اور اسے اسلحہ رکمر ہو چکا ہے اور جی ای ٹی جس کی تفتیش کر رہی ہے وہ ملزم جو ہے اس کے ایک وکیل سامنے آئے ہیں جو جن کا مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بھی بتایا جا رہا ہے اور وہ ملزم نویت کے دفاع کے لیے جو ہے وہ بقاعدہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور اس پریس کانفرنس کو جو سرکاری ٹی وی نے کبرج دی ہے اس کو لے کر جو ہے وہ بہت ساریش کو کوشبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ چیر میں طریقہ صاحب عمران خان کے قتل کی جو سازش ہے جو کوشش ہے وہ اس کے ملزمان کا خود دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو کہ بڑی خطرناک اور تشبیش کاک صورتحال ہے کیونکہ اس طرح کی صورتحال پاکستان کے کسی بھی فرد کے ساتھ یا کسی بھی بڑے جو ہے ایسے آہ سیاستدان کے ساتھ جس کے فالور جو ہیں وہ آہ کروڑوں کی جو ہے وہ آدات میں ہوں اور آہ ایک پارمر پرائیم نیسٹر ہیں اور ایک ورڈ فیم فگر ہیں اور ایک بڑے سیاستدان ہے اگر ان پر قاتلانہ حملہ اور اس کی سازش کو بے نکاب ہونے سے حکومت جو ہے وہ آہ بچ رہی ہو تو اس کے پیچھے کیا کہانی اور کیا جو ہے وہ مفادات اور آہ کیا کیا جو ہے وہ چہرے جو ہیں وہ شکے ہوئے ہوں گے آہ یہ اب بڑا صاف اور واضح نظر آ رہا ہے کیونکہ جائی ٹی آہ کے ایک ممبر جو ہے آہ مشیر داخلہ آہ عمر صلی اللہ سیما انہوں نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ ڈی پیو گجرات جو ہیں انہوں نے اپنے ذاتی موبائل سے ایس ایچو آہ کو حکم دیا ہے کہ وہ ملزم نوید کا بیان اس وقت ریکارڈ کرے جبکہ ابھی وہ گرپتار ہوا تھا اور ابھی پیار جو ہے وہ نہیں کاٹی گئی تھی لیکن ابھی عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ذخم لے کر ابھی جو ہے وہ لاہور میں پہنچے تھے کہ وہ بیان جو ہے وہ آنئر ہو گیا تھا اور وہ بیان اس طرح سے آنئر ہوا تھا کہ وہ بیان بی پیو گجرات نے آہ جو تحریک انصاف کے مخالف آہ آہ جو ہے ایک ورڈیکٹ اور ایک ورجن رکھنے والے اور ایک آہ نقطہ نظر رکھنے والے صحافی جو ہے ان کو اوری طور پر وہ پوروں نے بھیج جا تھا اور منار خان نے اپنی پریس کارپریس پر یہ بھی تفصیل بھی بتائی ہے کہ وہ کتنے بچ کر کتنے منٹ پر جو ہے وہ گریدہ فاروقی اس کو ٹویٹ کرتی ہیں کتنے بچ کر کتنے منٹ پر جو ہے وہ اس کو بکار ستی ٹویٹ کرتے ہیں پھر جو ہے وہ جناب حامد اس کو جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ اس سازش کے مہرے جو ہے وہ کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں وہ بلکل سب کے سامنے 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 ہیں اور جی ای ٹی کو اگر بلکل اس کے رستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور تفقیش کا عمل جو ہے وہ دیانت داری سے اور جرت مندی سے اور بغیر رکاوٹ کے اگر وہ مکمل ہو پایا تو پھر بہت سارے ایسے چہرے سامنے آئیں گے جو کہ اس سازش کے مشوراکات تھے جو کہ شامل جرم تھے اور شریک سازش تھے محضر ناظرین ہم نے اپنے پچھلے وی لوگ میں میجر راجہ آدل جو کہ ایک یوٹیوبر ہیں اور بیرون ملک سے وہ افواج پاکستان پر بڑی طریق تنقید کرتے ہیں انہوں نے اپنے ایک اسی طرح کے وی لوگ کے اندر نہ صرف یہ ہے کہ جنرل باجبہ اور جنرل فیض پر بڑا گند اچھالا تھا بلکہ پاکستان کی معروف پنکاراؤں کو بھی اپنے جو ہے وہ اس کا نشانہ بنایا تھا تنقید کا اور ان پر بڑے جو ہے وہ عجیب و غریب اور بڑے تشکیشناک الزمات آئیت کیے تھے جس کے بعد سے پورے پاکستان میں اس پر جو ہے وہ بڑی گرم گرم بحث جاری رہی ہے اور ہم نے اپنے پچھلی بھی لوگ میں جو اپنا ہم نے انڈیا ایک ظاہر کیا تھا کہ ایسے شخص کے خلاف جو کہ جس کے جس کے پاکستان کے اندر کوئی جو ہے وہ معاملات نہیں ہے جس کو پاکستان کے اندر رہ کر جو ہے وہ اس کو کسی عدالتوں کا سامنا نہیں کرنا ہے اس نے معاملات کا سامنا نہیں کرنا ہے اس نے تنقید کا سامنا نہیں کرنا ہے اس کو اس طرح کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کچھ بھی جو ہے وہ بول دے اور کچھ بھی جو ہے وہ کہہ دے اور جس پر چاہے وہ جس طرح کی چاہے تنقید کر دے اس کا راستہ روکا جانا چاہیے اور ہم نے یہ اظہار کیا تھا کہ اس کے خلاف میں مقدمات خائبوں نے چاہیے اور ان کو ٹرائل کیا جانا چاہیے اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی ٹرائل نہیں کرے گا تو ہم خود جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کرتائیں گے لیکن آہ نکار خانے میں کبھی کبھی توٹی کی آواز بھی سنی جاتی ہے آہ میرے سبیلوں کو دس لوگ دیکھتے ہیں یا دس لاکھ لوگ دیکھتے ہیں اس سے آہ قطع نظر اس بات کا نوٹرز لے لیا گیا ہے اور برطانوی ہائی کورٹ کے اندر جناب برگیڈیر راشد نصیر جو کہ حاضر سروس برگیڈیر ہیں انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا ہے اور دوسرا کبرا خان جو چار فرنکارہوں میں سے ایک سمجھی جا رہی ہیں حالانکہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو مجھراجہ عادل نے اے بی سی دی کر کے نام بتانے کی کوشش کی ہے وہ ان فرنکارہوں کی نہیں ہے یا وہ انہوں نے نام نہیں لیے ہیں لیکن کیونکہ آہ سوشل میڈیا کا دور ہے لوگ آگے سے آگے جو ہے ان معاملات کو لے کر چلتے ہیں تو کبرا خان نے بھی سندھ ہائی کورٹ کے اندر میجر راجہ عادل کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر دیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان مقدمات کو جو ہے تو بقاعدہ طور پر اپنے انجاب تک منطقی انجاب تک پہنچنا چاہیے اور اس کو ٹرائل ہونا چاہیے اور آہ وی لوگرز بھی جو ہے یوٹیوبرز بھی ہے یا جو جس بھی سوشل میڈیا کو آہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ہمیں آہ جو ہے آہ پورے اقلاق کا اور آہ جو ہے وہ آہ معاشرے میں موجود آہ جو قوانین ہیں ان سب کا بھی جو ہے ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو کرنا چاہیے اور رکعتن بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کے پیچھے آپ کے بعد مضبوط دلیل یا کوئی آہ جو ہے وہ ثبوت موجود نہ ہو اب تک کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں شفت سندو ایس وکیٹ کو ریڈ رائنیوز جو ایس 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 ایجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے اپنے خیلی کی لوگوں کا بھی خیار رکھیے اور اپنے ازادی کی افاظت کی کرتے رہے گے پاکستان زندہ باد پاکستان پاکستان موسیقی 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 موسیقی